اسلام علیکم اچھا جناب آج ہم ایک قوک ریویو کر رہے ہیں اور وہ ہے ہمارے پاس ڈیوائیس ایکویس شارپ آر تری یہ ایک نگلیکٹڈ ڈیوائیس رہ گئی درمیان میں بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکے تو شارٹ شارٹ آپ کو چیدہ چیدہ اس کے بارے میں اسپیکس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اسپیکس شیٹ کے اوپر ہی آتے ہیں جس طرح سے شارپ کا ایکویس آر ون آر ٹو اس کی وجہ مقبولیت اس کی سپیڈ ایک سو بیس ہٹس کا ڈسپلی تو آخر اس میں ایسا کیا ہے کہ اس کو لیا جائے جناب سب سے امپورٹنٹ بات تو وہ یہ ہے کہ اس میں پروسیسر کی جو ہے وہ اپگریٹ پروسیسر ہے سناپ دیگن ایٹ ففٹی فائف آٹھ سو پچپن ٹو پوائنٹ ایٹ فور گیگا ہٹس پر چھے جی بھی ریم ہے جو اٹھارہ سو چھے سٹھ میگا ہٹس کے اوپر ہے 60 میگا ہٹس کا ہونا یہ ساری چیزیں بڑھی امپورٹنس رکھتی ہیں گیم پلے کے اندر کہ آپ کی ریم کی کس موڈیول کی لگی ریم اور وہ کیا ڈی دی آر ون ہے ٹو ہے ٹری ہے ٹھو ہے فائیو ہے اب تو خیر ڈی دی آر فائیو کا زمانہ ہے برحال ہم اسکرین ریزولوشن پہ آتے ہیں اسکرین ریزولوشن جو ہے وہ بھی انتہائی شاندار ہے چودہ سو چالیز بائی اکتیس سو بیس پکزل ہیں پانچ سو ستاون ڈاٹ پر انچ اور انٹرنل میموری کی جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایک سو اٹھائیس جی بھی ہے یہ جو میرے پاس موڈل ہے یہ ایٹ زیرو ایٹ ایس ایچ ہے ٹھیک ہے اس کے تینوں ویرینٹ آپ کو تھوڑے دنوں میں مارکٹ میں آویلیبل ملیں گے میرے پاس یہ ایٹ زیرو ایٹ ہے اس کے علاوہ ڈوکوموں میں بھی آیا ہے اور یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کیریئر کے اندر یہ تین بڑے جو جیپنی یہ سوف بینک کا ہے ہاں ڈیوٹیز فیلحال ساری کی ایک جیسی ہیں وہ چالیس ہزار روپے کے قریب ہیں ٹھیک ہے پرائسنگ ڈپینڈ کرتا ہے کوالیٹی پر یہ آپ کو ڈیوائیس پہتیس ہزار سے لے کے چالیس ہزار کے درمیان ملیں گی اگر آپ کو بلکل ٹاپ نوچ ہائی کوالیٹی ڈیوائیس ملے گی تو وہ 38 چالیس سے کم کی نہیں مل سکتی لیکن اگر آپ تھوڑا بہت نشان والا یا ایسا پیس لیتے ہیں یا جس کے اندر سکرین میں سپورٹ ہوتے ہیں تو وہ آپ کو شاید کم پیسوں میں مل جائے پرائس کا میں نے ذکر کر دیا پرائس کے ساتھ سب سے جو موس امپورٹنٹ ہے نا وہ بات اس کے سپیکس کی ہی ہے جس طرح سے میں نے ذکر کیا اس میں ایک نئی چیز ہے وہ یہ کہ یہ 2.5 دی کروڈ ہے ٹھیک ہے جناب اگر ہم اس میں گرافکس کے حوالے سے بات کریں یا سکرین کے حوالے سے بات کریں تو اس میں جو نئی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایس ڈی آر ٹین کو سپورٹ کرتا ہے باقی انڈرویڈ ٹین اس مزید فیچر اپگریٹس بھی آئیں گی اس کے اندر کیمرے اس کے اس دفعہ انہوں نے کام کیا ہے کیمرہ ڈپارٹمنٹ میں کیمرہ بہت آسوم ہے کوشش کروں گا کسی اور ویڈیو کے اندر کیمرے کے آپ کو سامپلز اس کے ساتھ منسلی کریں ویڈیو کے اندر اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں بینچ مارک اگر ہم کرتے ہیں ٹیس تو یہ اس کا جو سکور ہے وہ پچیس سو اننیس آتا ہے اور اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ بیٹ کرنا شروع کرتا ہے ایم آئی نائنٹی سے ایم آئی نائنٹی مطلب تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے یعنی ہم اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں تو ریڈ می کے ٹونٹی پرو ٹھیک ہے اور یہ ہمارا بینچ مارک ہے پچیس سو اننیس تو یہاں سے یہ دیوائسز یہ فال کرنا شروع کر دیتی ہیں یہ کیونکہ بینچ مارک سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ اس کا گیم پلے ہے تو اس کا ہم آپ کو گیم پلے بھی دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو گیم پلے میں کیا امپورٹنس ہے لیکن ملٹی میڈیا کا اس کا بھی امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے اس میں اور ٹین کے ایہ ڈی آر دکھاتا ہوں میں آپ کو وچ اس ریلی امیزنگ کہ یہ دیکھیں آپ 60 فریم پر سیکنڈ 1440 پی اور آپ اس کا اس کی ریزولیشن دیکھیں ملٹی میڈیا کے لیے بھی بہترین ایک مطلب سمجھ دیجئے کہ آپ پلے کرنے کے لیے ایک ٹی بائیس ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو ایس ڈی آر ٹین کی سپورٹ مل جاتی ہے اور اچھا جناب 4K تو نہیں ہے بارال لیکن یہ کہ آپ اس کو 2K ڈسپلے میں کہہ سکتے ہیں لیکن کیونکہ آج کل کافی ڈیجیل کانٹین جو ہے وہ ایس ڈی آر ٹین کے آرہے ہیں نیٹ فلکس میں یا اس کے لاوہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں باقی جو ہے ڈسپلے بہت کرسپ ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہنے کا ڈیفنیٹی نیا موڈل آتا ہے پہ اگلے موڈل سے پھوڑا امپروو برزن ہی ہوتا ہے تو یہ آپ سیمپل سیمپل ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ خاصا امپروو ہے ساؤن پہ آتے ہیں ساؤن پہ آتے ہیں ساؤن اس ویری امپورٹنٹ فور دے گیمیگ کمیونیٹی اور پیپل ہو لف اگر ساؤن جو ہے وہ اس میں ڈویل سپیکر ضرور ہیں ایک فرنٹ فارنگ اسپیکر یہاں سے ساؤن مل رہا ہے اور سیکنڈ جو اسپیکر جو ہے وہ آپ باٹم پہ ہے لیکن یہ کہ ساؤن کا جو ایشو ہے وہ اس سے ریمین کرتا ہے بہت زیادہ تیز ساؤن اس کا نہیں ہے آوڈیوبل ہے سننے کے قابل ہے لیکن آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے ہم ٹکزلز کا دیکھنے ساؤن بہت آلہ ہوتا ہے وہ گریٹ نہیں ہے ساؤن کا ہاں البتہ امپروو ہے ڈیفنیٹلی نیا موڈل ہے تو اس سے کافی امپروومنٹ ہے ٹھیکے جی ساؤن کا میں نے آپ کو بتا دیا اور اس طریقے سے جیسے میں نے آپ کو گرافکس کا ذکر کیا ایش ڈی آٹین کے سپورٹ کا میں نے آپ کو بتایا اب اس کا ہم ایک چھوٹا سا گیم پلے دیکھ لیے گیم پلے کی بات کر لیتے ہیں تو کیوں نہ گیم پلے اوٹی سے کرا جائے جو کہ ایک پرو گیمر ہے تو آزم ہمارے پاس ہیں سید آزم وہ پرو گیمر ہے آئی ڈونڈ نو کتنے میڈلز ہیں کیا ہے یہ تو خود بتائیں گے باران میں سے کہتا ہوں کہ بھئی میں کیا فیل کیا ہے اس میں اور آر ٹو اور اس میں بھرک کیا ہے ڈیفرنس کیا رہا ہے سب بہت سموز چل رہا ہے گاں گرافکس بھی بہت اچھے آرہے ہیں نائنٹی ایپ پیس پہ چل رہا ہے گاں ٹھیک ہے کوئی لیگ نہیں ہوتی ہے اچھا اچھا جناب جس طرح سے گیمیگ کا ہم نے ایک چھوٹا موٹا جو ہے کوشش کہ گیمیگ کا بھی آپ کو جو ہے اس میں ایک سیکشن جو ہے وہ دے ریویو کا ہم نے کوشش کی ہے ڈیفنیٹلی ایٹس ریلی ورث فور ہیوہنگا سچ اچھا نائس دیوائیس یہ ون ٹویںٹی ہرٹس ویسی بھی جب سے یہ کٹیگری شروع ہوئی ہے تو ایک ریس لگی بھی ہے اور شاہب تو خیر اس میں بہت ابھی لیٹسٹ ٹکنالوجیز ہیں وہ تو بہت تیزی سے ایوالو ہو رہی ہیں اوورال it's a nice not nice it's a excellent gaming device کہہ سکتے ہیں اس کو تھوڑی ابھی آپ کہہ سکتے ہیں expensive ہے کیونکہ جب کوئی نئی device آتی ہے تو اس کے پرائس اسی طرح سے ہوتے ہیں لیکن جیسے جیسے وقت کچھ رہے گا یہ device کافی budget پہ جائے گی problem یہاں پر ہے اس میں duties کا وہ بہت problem ہے شروع سے ہی ہے چالیس ہزار روپے ڈیوٹی ہے تو وہ چالیس ہزار روپے ہر آدمی بھرنا اس کے لیے اسے pay کرنا ہوئے بہت مشکل ہے تو as a gaming device یا multimedia device آپ اسے use کر سکتے ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی ابھی فیلحال اس category میں یا اس price کے اندر آپ کسی سے بھی اس کو compare کر سکتے ہیں flawless results ہیں اس کے unmatched unmatched hardware ہے تو اس کو تو ہم match ہی نہیں کر سکتے نا کسی بھی اس tier کے اندر available جتنے بھی phones ہیں وہ کوئی بھی اس کے قریب تک نہیں پہنچ سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے اگلے پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اور product ہو ایک اور کوئی نئی product ہو ہمارے پاس اور جلدی ہم پھر ایک اور quick review کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ thank you موسیقی 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 موسیقی